لائکوٹ کے اندر ایک کو ہم نے تحرکانہ فیصلے کو چیلنج کیا ہے دوسرا ہم نے یہ صدا کی تھی کل ہم نے پیشن فائل کی تھی میں ہم نے ایک کو بجارش کی تھی کہ کان صرف کو اسی گلاس میں رکھا گیا ہے اور ایک گلاس میں اجادت دی جائے اور ساتھ یہ صدا کی تھی کہ لائز، ڈاکٹر، ان کی فیملی اور جو ان کی جماعت کے سینئر رہنماں ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اڑھائی دن مسلسل کسی بندے کو ملنے کی اجازت نہیں تھی کل بیری حد تک صرف ایکسل فن رہنے دی کہ آپ اٹھار نہیں کروا لیں آج آمر فاروق صاحب کے پاس درخواست جو لگی اس کے اوپر اعتراضات تھے اعتراضات یہ تھے کہ جو سپیشل پاور افتارنی ہے وہ یہ پیٹیشن فائل نہیں کرتا وہ بقاعدہ طور پر انہیں اسیس کیا گیا کہ یہ جو سپیشل پاور افتارنی ہے اس کے اندر سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ شامل ہیں تو لہٰذا اور جو اعتراض تھا جرسدکشن کا یا دیکھر وہ سارے اعتراضات ختم ہوئے اور کل کے لیے اس درخواست کو فکس کیا گیا ہے ایک کلاس کے اوپر یا ڈاکٹرز یا دیکھر بکلا کے اوپر یا رہا ہوں ڈینماؤں کے حوالے سے کل اس کے اوپر فیصلہ ہوگا آج کی حد تک چیف صاحب نے تین چار لائرز کی وہ اجازت دی ہے کہ وہ آج جائیں وہ ان سے ملنے انہوں نے جو بھی ان سے انسٹرکشن لینی ہے یا مزید اگر اٹارنی سائن کروانے ہے وہ صرف اور صرف تین چار مقلان کی حد تک اجازت دی جائیں تو وہ ابھی ہم نے وہاں پر آئی کورٹ میں نام دیتی ہیں اور اس کے اوپر یوں ہی آرڈر آئے گا انشاءاللہ بلاہ ملنے کے لیے آج اٹک جیل جائیں گے اور صاحب جو ہماری درخواست ہے اس میں ہم استعداہ کر رہے ہیں کہ آج ہی یہ اپیل اور سسپینشن ہے فکس ہوں تاں کہ اس کے اندر جو سزا ہوئی ہے وہ آردہ ٹائم بینگ سسپینڈ ہو وہ خان صاحب جیل سے باہر آئے ہیں صاحب اللہ بھی خان صاحب سے ملگات ہوئی یہ تو کئیسا مرال کا ملتا ہے دیکھیں مرال ان کا بہت بلنگ تھا یہ جو درخواست نہیں گئی ہے ان کی طرف سے نہیں ہے یہ درخواست پہلے سے دے دی گئی تھی جل کے اندر بھی درخواست ان کی طرف سے نہیں دیتا جو آج ایک بات اٹھائی جا رہی ہے ویڈیو کی اوپر کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے ایک کلاس میں رکھا جائے لہذا ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی کلاس میں رہنے کے لیے تیار میں گلامی کا بھی منظور نہیں کروں گا آپ سب کو بتا دیں یہ بھی ساری صورتیال جو اندر ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انہوں نے خود بتایا مضبط سوری میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا انہوں نے خود نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ میرے ساتھ بلکہ میں اسے یہ بوچ رہے تھے کہ برکرز کا بتائیں کہ بار کیسی پوزیشن ہے کیا ان کا حال ہے ان کے حوالے سے ان کو دیکھیں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں ان کو پرسول کریں اور لیکل ٹیم کو ایکٹیو کریں کہ وہ جلد سے جلد میرے برکرز کو چھڑوائیں اور ان کو میسیج دیں کہ یہ غلامی اور ازادی کی دو آپ کے سامنے آپشن ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ سارے زندگی اگر آپ نے غلام رہنا ہے تو غلام رہے یا ازاد آپ نے ازادی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ازادی والا راستہ جو پڑھے گئے تو یہ کل ملاقات تھی آج پر انشاءاللہ ہم سے ملاقات ہوگی اور جو پر 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 شورتحال ہوگی رات کو جو قبر چلائی جا رہی ہے کہ بھی کلاس نہیں گئی ہے یہ قبر دو تین دن پہلے سے چلائی جا رہی ہے لیکن ابھی تک وہاں پر ان کو کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ملی بلکہ سی کلاس والی بھی سہولتے رہی ہیں وہاں پر سی کلاس کے اندر یہ جو مکھیاں اور کیڑے جو چھوڑنے والا پرورام ہے یہ تو کسی جگہ کے اوپر قانون کے اندر اجازت نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح سے وہاں پر ان کو جس حالت میں رکھا ہوا کہ وہاں پر شاور جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا اور اوپن کوئلٹ اور جو وہاں پر حذیت دی جا رہی ہے جانبوج کے لیکن وہ بڑے ریلیکس تھے انہوں نے بڑا حس اس کے بات کی کہ مجھے نہیں زفرک پڑتا میں ساری زندگی رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن غلامی ہے